بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ لو امید ہے بلکل خریت سے ہوں گے خوشباش ہوں گے مزی میں ہوں گے اور آج ٹریڈنگ کے لیے دو دن کی چھٹی کے بعد تیار ہوں گے دو دن کی جو چھٹی ہوتی ہے اس میں آپ کو کافی ریلیکس کرنا چاہیے یہ بڑا منٹلی جو ہے وہ اسٹریس والا کام ہے بڑی محنت والا کام ہے لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ جو ٹریڈنگ ہے گولڈ کا جو بزنس ہے وہ بہت آسان ہے لو جی خریدہ مہنگا ہوا بیج دیا یہ نہیں ہے ایسا بہت زیادہ اس میں تکلیف ہوتی ہے جو لوگ نئے آئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جو پرانے ان کا بنتہا شکریہ اور بیل آئیکن بھی زبائیے کا اچھا لائک ضرور کر دیا کریں یہ ذرا مجھے یوٹیوب آلے تھوڑا سا سلوٹ کر دیتے ہیں اس لیے آپ سے یہ ریکویسٹ ہے گولڈ کے بارے میں یہ جو یہ ہفتہ ہے اس پر بات کرنے سے پہلے میں چھوٹی سی بات پچھلے ہفتے کی کروں گا گولڈ پچھلے ہفتے دو ہزار ساٹھ کے پاس بھی آگیا ہے نہیں دو ہزار تریسٹ چونسٹ تک یہ تقریباً چلا گیا لیکن آپ نے یہ تو زیادہ لوگوں سے سنا سمجھا یہ نہیں دیکھا کہ یہ دو ہزار تیرہ بارہ سے اوپر آیا ہے یعنی کہ یہ نیچے بڑی تیزی سے گیا اس نے کوشش کی کہ یہ انیسوں میں داخل ہو جائے لیکن ایسا نہیں ہوا یہ ریجیکشن ایک بڑی آئی اور یہ اوپر آ گیا اس میں کچھ وار بھی ایک ہوئی جو یمن اور امریکہ اور بریٹن کے دمیان تھی یعنی کہ ان کا یہ موف تا بریٹن اور امریکہ کا تو اس وجہ سے بھی ایک اثر آیا لیکن وہ اتنا خاص اثر نہیں ہوتا کیونکہ یہ ایک ریجنل ہے میری نگاں میں باقی اپنی اپنے جو ہے نیلیسز ہیں وہ بھی صحیح ہیں وہ اپنی طرف سے وہ جو بھی کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک ریجنل ہے اب اس نے دنیا کو لپیٹ میں نہیں لیا گولڈ کی جو میجر کنٹریز ہیں ان کو لپیٹ میں نہیں لیا آئل کی میجر کنٹریز کو اس کی لپیٹ میں نہیں لیا اس لیے یہ بات میں کہہ رہا ہوں باقی آپ کی اپنی مرضی اس کو تسلیم کریں یا نہ کریں ہاں تھوڑا سا بھی چیز ہوتی ہے تو اس کا اثر مارکیٹ پہ لازمی 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 آتا ہے اب اس ہفتے کی ٹریڈنگ اور اس ہفتے کی گولڈ کے جو انیلیسز ہے اس کی طرف میں آتا ہوں تو اس ہفتے کوئی اتنا خاص جو ہے وہ ڈیٹا بھی اتنا کوئی امپورٹنڈ ڈیٹا مجھے نہیں نظر آ رہا ہاں تھوڑا بہت تو اثر پڑتا ہی ہے اور پڑے گا جو بھی ڈیٹاز ہیں وہ ساتھ ساتھ ہم اسے کبر کرتے جائیں گے ویڈیو کو پورا دیکھا کریں سیکھنے کو آپ کو ملتا ہے کچھ بھی ہو کچھ بھی ہو آپ کو سیکھنے کو بارہ ہر ویڈیو سے ملتا ہے دو ہزار دو لاکھ سترہ ہزار آٹھ سو چالیس روے کا بائنگ کا ریٹ ہے اور دو لاکھ آٹھ ہزار تین سو پینتالیس روے کی سیلنگ ہے اسی طرح دو لاکھ انیس ہزار آٹھ سو پچاس پیس کی بائنگ اور دو لاکھ بیس ہزار تین سو چالیس جو ہے وہ سیلنگ ہے چاندی پچاس 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 سو اسی اور چھبیس سو تیس میں سیلنگ ہے اچھا یہ جو ریٹ ہیں یہ بڑھ گئے ہیں یعنی کل اتوار کو اس سے تھوڑا سا کم تھے دو سو کے قریب تھا دو لاکھ دو ہزار دو لاکھ بیس ہزار دو سو روپے تھا ابھی کچھ بڑا ہوا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ شام تک اس میں دو تین سو چار سو روپے کی کمی آ جانی چاہیے پچھلے ہفتے جو بھی ڈیٹاز آئے وہ گولڈ کو بیرش کرنے کے لیے تھے یعنی کہ نیچے یہ جانا چاہیے تھا لیکن کچھ حالات کچھ ایسے بھاپیات کچھ ایسی خبریں ایسی تھیں جو کہ اور پھر بائرز اور سیلرز جو ہیں ان کا بھی ایک کردار ہوتا ہے تو اس میں گولڈ جو تھا وہ بولش ٹرینڈ کی طرف رہا ابھی جو آگے آنے والی ہفتے میں گولڈ کو کیا کرنا چاہیے گولڈ میرے خیال کا مطابق یہ دو چار دن تو اس کو نیچے کی طرف ہی موف کرنا چاہیے ابھی دو ہزار پینتالیس اس نے لو لگایا ہے اور دو ہزار اٹھاون پہ اس کا ہائی لگا ہوا ہے اس وقت یہ چل رہی ہے دو ہزار چبون پر آج جو میں اس کے لیولز بتا رہا ہوں وہ دو ہزار چھتیس اور دو ہزار اٹھا سٹھ یہ میرے لیولز ہیں ان کے قریب آپ نے سیلنگ اور بائنگ ڈھوننی ہے تو دو ہزار اٹھا سٹھ کے قریب آپ نے جب آتا ہے تو آپ نے میں اپنے گروپ میں تو لگتار ایکٹیو ہوتا ہوں میں بچوں سے بات کر رہا ہوتا ہوں ان کو بتا رہا ہوتا ہوں ان کو سمجھا رہا ہوتا ہوں تو باقی آپ نے جو ہے وہ دو ہزار اٹھا سٹھ یعنی 65 سے اوپر جب یہ چلا جاتا ہے تو پھر آپ نے دیکھنا ہے تھوڑا سا تاملت سے لیا کریں یہ نہیں کہ جلد بازی کیا کریں ٹھیک ہے اور اس کو ویسے تو آج اسکیلپرز کا ڈے ہے کیونکہ آج چھٹی بھی ہے کچھ سلسلے میں تو اس لیے زیادہ امریکن ٹائم اتنا ایکٹیو نہیں رہے گا تو دو ہزار اٹھا سٹھ کے قریب ہم اس میں سیلنگ ڈھونڈیں گے رادر دن بائنگ میں بائنگ ڈھونڈنا ویسے اتنا پسند نہیں کروں گا میں سیلنگ ہی ڈھونڈوں گا اور چاندی جو ہے وہ 23.24 پہ چل رہی ہے اور اس کا 23.33 ہائی ہے اور 23.11 اس کا لو ہے تو اس کو بھی ہم 24 کے قریب قریب اس کو ہم سیلنگ کی طرف دیکھنا میں اسے پسند کروں گا اس کو میں بڑا سیپ لیتا ہوں اس کے والیٹی بھی زیادہ ہے اس کے پپس بھی زیادہ ہیں تو وہ تھوڑا سا نقصان کا بھی اندیشہ ہوتا ہے اب آئل 72.74 پہ چل رہا ہے لو اس نے مارا ہے 72 کا اور 72.04 اور ہائی اس کا سیونٹی ٹو پوائنٹ ایٹ نائن سیونٹی فور سیونٹی ٹری پوائنٹ ایٹ زیرو ٹو سیونٹی پوائنٹ سیونٹی فور اس کے درمیان میں اس کا جو ہے اپنا سیلنگ ڈھونڈوں گا سیلنگ کے علاوہ میں اس میں اس کو بیٹھنا پسند نہیں کروں گا یہ آج کے ہمارے ٹارگٹس ہیں جن کو ہم اچیف کرنا چاہیں گے اس وقت سٹاک مارکٹ جو ہے وہ 382 جا رہی ہے آپ نے ٹریڈنگ کو بہت سوچ سمجھ کے کرنا ہے کیونکہ ایسی جو ڈل مارکٹ ہے اس میں پھاس جاؤ تو پھر نکلنے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے اسی لیے اپنا بہت خیال سے اور سمجھ سے کیجئے گا اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور کچھ چیزیں آپ کو چھوٹی چھوٹی اور بھی بتا دوں تو میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ بہتر ہوگا گولڈ کے اندر جو مین ہمارا جو ٹاپک ہوتا ہے وہ گولڈ ہوتا ہے تو جب یہ اس وقت دو ہزار چون پہ جا رہا ہے تو نیچے اس نے ابھی آنا ہی آنا ہے یہ دو ہزار چالیس کی جو ریزسٹنس ہے اس کو توڑنا اس کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے یعنی کہ آپ نے دیکھا ہے کئی دنوں سے یہ دو ہزار چالیس سے اوپر ہی جا کے بند ہو رہا ہے یہ دو ہزار چالیس سے اوپر ہی چل رہا ہے اور دو ہزار چالیس کی ریزسٹنس توڑتا ہے نیچے تھوڑا سا اگر چلا بھی جائے تو واپس یہ دو ہزار چالیس کے اندر آ جاتا ہے یہ تو گولڈ کی پورا اس طرح کا ایک جو ہے وہ سینایریو ہے لیکن ہم نے آج بھی اس کے اندر سیلنگ ڈونڈنی ہے دو ہزار چالیس کے اندر آ کر میں اصل میں بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ ٹرپ نہیں ہوئے گا بیائنگ میں اس وقت ٹرپنگ ہو رہی ہے اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اپنا اپنی گھر والوں کا خیال رکھے گا اللہ حافظ